آج ہم علی سرائے عرف منڈی کھڑے ہوئے جس عرص کو منا رہے ہیں جس کا آج آخری دن ہے انشاءاللہ شب کو کل ہوگا یہ اس شہر کا تاریخی عرص ہے سب سے قدیم عرص ہے شاہ علی متقی صاحب اپنے زمانے کے شاہ حاتم صاحب کے دور کے دور ادبری کے بزرگ ہیں یہ عرص تقریبا سالے پانسو سال سے زائد یہاں برابر ہوتا رہا ہے سالے پانسو سال سے یہاں پہ تاریخی حیثیت سے یہ موجود ہے شاہ علی متقی صاحب اپنے دور کے جتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے صوفی تھے اور شاہ حاتم صاحب کا دور شاہ علی متقی صاحب کا دور ایک گزرا ہے شاہ حاتم صاحب اپنے دور کے ایسے عالم تھے کہ ہندوستان میں ہی نہیں پورے عالم میں آپ کا یہ دب دبا تھا فقی کی اتنی معلومات تھی کہ آپ کو ابو حنیفہ ہی یا ابو حنیفہ ثانی کہا گیا ہے لہذا اسی دور میں ایک گزرگ کا واقعہ شاہ عثمان منگالی جو ان دونوں کے شاگر تھے شاگر تھے شاہ علی شاہ حاتم صاحب کے اور مرید تھے شاہ علی متقی صاحب کے تو شاہ عثمان منگالی کو ایک وظیفے کے ذریعے جب جانا پڑا تو کراماتی طور پر شاہ علی متقی صاحب نے انہوں نے وہاں بھیجا جو اسی شب کو وہاں چلے گئے اور واپس آگئے وہ واقعہ آج تک مشہور ہے آپ کی کرامات کا اس طرح کی بہت سی کراماتیں اس وقت بزرگوں نے دکھائی ہیں آج بھی وہ بزرگ موجود ہیں جن کے اندر ساری وہ چیزیں موجود ہیں یہ اللہ کا شکر ہے لاک لاک اللہ نے اپنے خاص بندوں کے ذریعے ہی اپنی ہدایت کا پیغام بھیجا ہے نبوت اور رسالت سب سے بڑا مقام ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے آیا لیکن اب نبوت اور رسالت کے دروازے بند ہو گئے لیکن ولایت کا دروازہ جو مولا کائنات کے سفقے سے چلتا رہے گا ولی قیامت تک ہوتے رہیں گے ان کی کراماتیں ظاہر ہوتی رہیں گی ان کے اعصاب ظاہر ہوتے رہیں گے لوگ ان سے محبت کر کر سرات مستقیم پاتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ کارمہ ایسی ہی چلتا رہے گا ان آستانوں سے فیض ملتا رہے گا حق وارث یا وارث لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ